مومنین اکرام یہ لکھنو بڑی ریائتوں کا شہر ہے رشتوں کا رکھ رکھاؤ پاس لحاظ حفظ مراتب آقا غلام مولا مومنین جب حسن مرزا کا تابوت پتن صاحب کربلا تک پہنچتا ہے تو جب دھوپ تیز ہونے لگتی ہے تو کیا مطلب تابوت ایسے تو اس پہ جو کمبل پیش کیا جاتا ہے چلایا جاتا ہے تو وہ جو چودہ صدیوں کا فاصلہ ہے ایسا لگتا ہے کہ ختم ہو گیا اور ہم سن چالیس جری میں پہنچ گئے ہوں اور مولا کا جو جنازہ ہے وہ گلیم میں جو ہے وہ بیتو شرف کی طرف جا رہا ہو اور پھر وہ جو تابوت کو چومنے والی آنکھیں تابوت کو بوسہ دینے والے ہاتھ تابوت کو سلام کرنے والی پیشانیاں وہ اس وقت آنسووں سے بڈوب جاتی ہیں یہ لکھ نو ہے اور یہاں پہ واقعی تابوت ایسے ہوتا ہے جیسے آج کا یہ واقعہ ہو جو ہمارے بہت سارے لوگ جو اس تحضیب سے واقع نہیں وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ابھی ابھی مولا شہید ہوئے ہیں یہ صرف اس شہر کو شرف حاصل ہے اور یہاں جو شوارہ شیر کہتے رہے ہیں ان کے پاس بھی جو وراستیں ہیں اس میں لہجہ حفظ مراتب کے ساتھ ہی دیکھیں کتنی ریایتوں سے جناب شاریب حکیم شاریب صاحب کا شیر کہ مولا علی کے لیے اے کاش نسیری کو کوئی اتنا بتا دے اے کاش اے کاش اے کاش نسیری کو کوئی اتنا بتا دے وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے اے کاش نسیری کو کوئی اتنا بتا دے دیکھیں کتنے نرم لہجہ میں لکھنو کا آدمی کتنی بڑی بات کہتا ہے اے کاش نسیری کو کوئی اتنا بتا دے وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے اے کاش نسیری کو کوئی اتنا بتا دے وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے الگ ہے اس شیر کے وارث جناب حبیب شاریب صاحب سے گزاری چھے کہ وہ تشریف لے آئیں اور مدھے جنابِ امیر میں مدھے اہلِ بیت علیہ السلام میں اشار پیش کریں باوازہ بلند نارہ صلوات بلند کریں نیر بھائی کا شکریہ نیر بھائی نے ایک دفعہ ذرگاہ میں بھی یہ شیر پڑھا تھا یہ تخی مریدی صاحب کی طرح تھی اور یہ میرے لئے باعث شرح تھا کہ میرے شیر کو میرے والد کے نام سے دو مطلع پڑھ چکے ہیں وہ تخی مریدی صاحب کی طرح تھی اس میں فردوس کے خالق سے بیمبر سے علق ہے یہ بات کوئی کاش نظہری کو بتا دے وہ میں جو چھلک جائے وہ ساغر سے علق ہے تخی مریدی صاحب کیاں کی طرح تھی طرح لب کیوں نہیں ہوگا یہ میرے بار نہیں 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 بلکت دردام کیا نہیں مجھے فقر ہے بھائی کہ کم سے کم اس کا یہ میار ہے چاہت نہیں سرے چہرہ علی کا دیکھ لے چہرہ علی کا دیکھ لیں اس کے خدا کے ساتھ حسن فرحہ چہرہ علی کا دیکھ لیں اس کے خدا کے ساتھ جو لوگ چاہتیں ہیں خدا بھی دکائی دے چہرہ علی کا دیکھ لیں اس کے خدا کے ساتھ جو لوگ چاہتیں ہیں خدا بھی دکھائی دے اور اس کے علی کی لوگ کو ذرا تم بڑھاؤ تو اس کے علی کی لوگ کو ذرا تم بڑھاؤ تو اتنا ملے گا نور ہوا بھی دکھائی دے چہرہ علی کا دیکھ لیں اس کے خدا کے ساتھ جو لوگ چاہتیں ہیں خدا بھی دکھائی دے اس کے علی کی لوگ کو ذرا تم بڑھاؤ تو اتنا ملے گا نور خدا بھی ہوا بھی دکھائی دے چند شیر چند شیر کے دو قطعے نیر بھائی کہ ہوایں پانی یہ سورج کی روشنی یہ زمین یہ سوچتا ہوں تیرا انتظام کیا کیا ہے اور درے علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں درے علی سے میرا سر ابھی اٹھا بھی نہیں مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے مجھے پتا بھی نہیں میرے نام کیا کیا ہے مجھے پتا بھی نہیں میرے نام شاہر کہ حیدر سے بغاوت تو بڑی چیز ہے لوگوں حیدر سے بغاوت تو بڑی چیز ہے لوگوں وہ بھی ہے گناہگار جو قمبر سے الگ ہے کیوں اسی کشے رہے ہیں کہ یہ حیدر سے بغاوت تو بڑی چیز ہے لوگوں وہ بھی ہے گناہ گار جو قمبر سے الگ ہے اب مل ہی نہیں سکتی اسے قربت کی حدیلت جو بز میں پیمبر میں پیمبر سے الگ ہے جو بز میں پیمبر میں پیمبر سے الگ ہے جو بز میں پیمبر میں پیمبر سے الگ ہے آخری چانسے کہ میرے ہوتوں پا تیرا ذکر جلی ہے عباس میرے ہوتوں پا تیرا ذکر جلی ہے عباس سب سمجھتے ہیں یہی ناد علی ہے عباس میرے ہوتوں پا تیرا ذکر جلی ہے عباس سب سمجھتے ہیں یہی ناد علی ہے عباس اور جن کے پھولوں سے سجاتا ہمیں پرچم تیرا ان درختوں کی ہر ایک شاخری ہے عباس ان درختوں کی ہر ایک شاخری ہے عباس